السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللہین استفعہ امباد محترم ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج ساتوے پارے کا پہلا رکو ہے آج سے ساتوے پارے شروع ہو رہا ہے جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی چار آیتیں ہیں آیت نمبر تیراسی سے آیت نمبر چھاسی تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آسووں سے بہ پڑتی ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے لہٰذا تو ہمارا نام حق کی شہادت دینے والوں میں لکھ لے اور آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے اس پر ایمان نہ لائیں جبکہ ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے گا تو انہوں نے جو کہا اس کے بدلے اللہ انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہر بہتی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کا بدلہ یہی ہے اور جن لوگوں نے کفری کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں ناظرین اکرام آسان درس قرآن کے اندر آج ساتوے پارے کا پہلا رکو ہے ساتوے پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جس کے اندر سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ کی چار آیتیں ہیں آیت نمبر تیراسی سے آیت نمبر چھاسی تک آیت نمبر تیراسی بغور کیجئے یہ آیت نمبر بیاسی سے جھڑی ہوئی ہے کل کے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ مسلمانوں کے کٹر دشمن مشرق ہیں یہودی ہیں اور مسلمانوں کے جو دوست ہیں وہ عیسائی ہیں کیونکہ ان کے اندر علماء ہیں اور درویش ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے انہی لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ساتوے پارے میں بات شروع ہو رہی ہے کہ عیسائیوں میں ایسے علماء اور درویش موجود ہیں کہ جب وہ قرآن کی آیتیں سنیں تو ان کے حالات کیسے ہو گئے اور خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ آیتیں جو ہے اسحما نجیاشی جو ایتھوپیہ کے بادشاہ تھے حبشا کے بادشاہ تھے ان کے دربار میں عیسائی علماء جمع ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب دے کر بھیجا تو اسحما نجیاشی انہوں نے اپنے علماء کو جمع کر لیا اور مسلمانوں کے جو نمائندے تھے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان سے کہا کہ آپ قرآن کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی اس میں عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں موجزے کے طور پر پیدا ہوئے تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے چاہے علماء ہو درویش ہو وہ سب کے سب رونے لگے جتنے لوگ دربار میں موجود تھے وہ سب کے سب رونے لگے یہاں تک کہ سامنے جو کتابیں رکھی ہوئی تھی وہ بھیگ گئی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ انہی لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کو ہم نے سمجھ لیا حق کو ہم نے جان لیا اس لئے وہ لوگ رونے لگے تو حق بات جب واضح ہو جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسوں نکل جاتا ہے ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں آیا عیسائیوں کے بارے میں آیا کہ ان لوگوں نے حق کو پہچان لیا اور ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا سورہ علیبران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو نینانوے اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو کتابیں آپ پر اتریے اس پر ایمان رکھتے ہیں جو کتابیں آپ سے پہلے نازل ہوئی یا ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یہ لوگ آجزی اختیار کرتے ہیں تو ایسے اہل کتاب میں سے چاہے وہ یہود ہو نصارہ ہو اگر وہ لوگ اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں تو ایسے لوگوں کا بڑا فائدہ ہے اصحابہ نجاشی مسلمان ہو گئے جب ان کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا مدینہ کے اندر نماز جناز غائبانہ پڑھی گئی حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1334 جعبی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فکبر اربعن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ نجاشی کی نماز جناز غائبانہ پڑھی اور چار تقویریں کہی تو آج حبشہ کو کہا جاتا ہے ایتھوپیہ تو دیکھا آپ نے آج ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو حق بات کو سمجھ گئے اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اللہ کو تک پہنچانے کی توفیق دیامین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ